ہندی سینیما کی مایا ناز اداکارہ سادنا شیف دسانی کی پیدائش دو ستمبر انیس سو اکتالیس کو کراچی میں ہوئی تھی سادنا اپنے والدین کی اکلوٹی اولاد تھی اور آٹھ سال کی عمر تک ان کی ماں نے انہیں گھر میں ہی تعلیم و تربیتی تھی سادنا کا نام اس کے والد کی پسندیدہ اداکارہ سادنا بوس کے نام پر رکھا گیا تھا ان کے والد اور اداکار ہری شو دسانی بھائی تھے جو اداکارہ ببیتہ کے والد تھے اداکارہ نے ماضی میں اپنی لازوال اداکاری سے انڈسٹری میں خوب نام کمائیا جہاں انہیں متعدد فلموں میں راج کپور دیوانند راجند کمار کے ساتھ بطور ہیروائن کام کیا اور مقبولیت کے جھنڈے کارے ہیں وہیں وہ بولیوٹ انڈسٹری پر کئی دہائیوں تک راج کرتی رہی اداکارہ نے انیس سو پچپن میں راج کپور کے فلم شری چار سو بیس کی ایک مشہور گانے مرمڑ کے نہ دیکھ مرمڑ کے میں اپنا جبیو کیا تھا اس وقت ان کی عمر محض پندرہ سال تھی بطور اداکارہ لوو ان شملہ ان کی ایسی پہلی فلم تھی جو ان کی منفرید پہچان کا سبب بنی اسی فلم نے انہیں شہرت کی نئی بلندیاں عطا کی سادنہ نے اپنے منفرید اور اجھ ہوتے ہیر سٹائل کی وجہ سے کافی شہرت حاصل کی سادنہ کی کامیاب فلموں میں لوو ان شملہ پرک میرا سایا ہم دونوں ایک پھول دو مالی من موجی دلہ دلہن آرزو میرے محبوب وقت وہ کون تھی اور وقت سمیت متعدد فلمیں شامل ہیں اداکارہ کو دو ہزار دو میل لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازہ کیا ایک زمانے میں ان کا زلفنگ کے سٹائل سادنہ کٹ کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوا جس میں ان کے آگے کے خدرے چھوٹے کٹے ہوئے بال پیشانی پر نظر آتے ہیں ان کی شادی ان کی پہلی فلم کے ہدایتکار رام کرشن نیر سے ہوئی تھی اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی سادنہ کے کمبے میں ایک گودلی ہوئی بیٹی ہے سادنہ کے شوہر رام کرشن نیر کا اندخال سال 1995 میں دمے کی بیماری کے سبب ہو گیا تھا سادنہ نے فلم گیتہ میرا نام کی ہدایتکاری بھی کی تھی جن میں ان کے ساتھ اداکار فیروس خان اور سنیل تتھے دلپ کمار کے ساتھ کام کرنے کی ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی حالانکہ ستر کے دہائی میں فلم سنگھرش کا جس وقت اعلان ہوا تھا اس وقت دلپ کمار کے ساتھ ہیروائن کے طور پر سادنہ کے نام کی تشیر کی گئی تھی لیکن بعد میں ان کی جگہ وجہنتی مال آگئے سادنہ کا فلمی کریئر بہت طویل نہ تھا اور 1974 میں شمی کپور کے ساتھ انہوں نے آخری فلم چھوٹے سرکار میں کام کیا جو شمی کپور کی بھی بطور ہیرو آخری فلم تھی تاہم شمی اس کے بعد بھی فلموں میں اداکاری کرتے رہے مگر سادنہ نے فلموں سے کنارہ کلیا 1990 میں ان کی پروڈکشن کمپنی نے جمبل کپاڈیا کے ساتھ فلم بنائی اور اس میں سادنہ نے ہدایتکاری کے فرائز بھی سر انجام دیئے عمر کے آخری دنوں میں وہ فلمی مہافل میں دکھائی نہیں دیتی تھی وہ گوشہ نشین ہو گئی تھی ان کی قریبی سہلیوں میں آرشا پارک وحیدہ رحمان ہیلن جرگ رچرڈ سرن اور نندہ تھی سادنہ نے 34 فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ان کی آخری فلم الفت کی نئی منزلیں 1994 میں ریلیز ہوئی تھی سادنہ جنہوں نے برسوں خبل کسی انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ وہ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ کرسمس کا تہوار بڑے زور و شور سے مناتی ہیں لیکن 2015 کا کرسمس ان کی موت کا پیغام لے کر آیا اور وہ اپنے مداہوں کے لیے چھوڑ گئی بے شمار یادیں موسیقی موسیقی